السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے مرچ کی فصل پر کیسے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں وہ بھی پرانے اخبار کی مدد سے پرانا اخبار جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پرانا ہو جاتے تو اس کو کوئی بھی نہیں پڑھتا اس کو ردی میں یا تو بیج دیا جاتا ہے یا پھر پھینگ دیا جاتا ہے بیس کر دیا جاتا ہے تو اس کی مدد سے آپ اپنے گھر میں لگے ہوئے پودوں کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں وہ کس طرح سے اخبار کے پانچ فائدے بھی بتاؤں گے کہ مرچ کے پلانٹ میں اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے مرچ کے ایک پودے پر تقریباً سو سے زیادہ مرچیں لگ سکتی ہیں اور کچھ ایسی بھی قسمیں ہیں جس پر کافی زیادہ مرچیں بھی لگتی ہیں اور مرچ کا پودا جو ہے وہ تقریباً ایک سال تک یا ڈیڑھ سال تک اس کی لائف ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی بھی قسمیں ہیں جو تین سے پانچ سال بھی نکال جاتی ہیں لیکن جیسے جیسے پودا بڑھتا جاتا ہے میچور ہوتا جاتا ہے تو اس میں اس کی پیداوار میں کمی آتی جاتی ہے یعنی جو آپ کو مرچیں حاصل ہوتی ہیں وہ بہت کم مقدار میں حاصل ہوتی ہیں تو اس لئے یاد رکھیں کہ مرچ کا پودا جب بھی لگائیں آپ ایک پودا میں ایک ہی پودا لگائیں اور ہر سال اس کی نئی آپ کو پنیری تیار کرنے چاہیے یعنی مرچوں کا پودا جو ہے پرانا نکال کر ہر دفعہ نیا پودا لگانا چاہیے تو اس سے پیداوار میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم پرانی اخبار کے ٹکڑے کر کے اگر ہم اس کی مٹی میں شامل کر دیں تو یہ کمپوس بن جاتا ہے اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کیونکہ مرچوں کے پودوں کو پوٹیشیم بہت پسند ہے اور پوٹیشیم بیس فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کو پوٹیشیم کے جو فرٹیلائزر ہیں وہ کم از کم ہفتے میں دو بار ضرور دینے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کے پیسیز کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی فرٹیلائزر بن جاتے ہیں یعنی یہ جو نیوز پیپر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ کٹ کر کے اگر اس کی مٹی میں شامل کر دیں تو وہ فرٹیلائزر بن جائیں گے اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ دور رہیں گے یعنی یہ ایزا ریپیلنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو دور رکھنے کے لیے اور تیسرا جو اہم فائدہ ہے سوری چوتھا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مٹی تیار کر رہے ہیں تو اس کے کچھ پیسیز شامل کر دیں تو اس سے آپ کی جو سوئل ہوگی وہ کافی فرٹائل ہو جائے گی اور ریٹ سوئل بن جائے گی اور ہفتے یا مہینے میں ایک بار ضرور اس طرح سے کر دیجئے گا اب سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں اپنے مرچ کے پودے کو بچانے کے لیے اگر آپ اس کے اس طرح سے چکڑے بچھا دیتے ہیں تو یہ سردی سے بھی بچ جائے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اگر آپ نے اس کی پیداوار بڑھانی ہے تو اس طرح سے مرچوں کے پودے میں اگر آپ یہ رکھ دیں گے پیسیز رکھ دیں گے اخبار کے تو اس طرح سے آپ کا پودہ تھنڈ سے بچ جائے گا اور جو مرچے لگیں گی وہ کافی زیادہ ہوں گی یعنی کافی مقدار میں آپ کو جو ہے ایک ہی پودے سے کافی ساری مرچے مل جائیں گی جو آپ کئی لوگوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس طرح سے تھنڈ سے بچانے کے لیے کورے سے بچانے کے لیے اپنے پودے کو ہیلتھ اس کی اچھی ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اخبار سے ریلیٹڈ بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے گا پھر ملیں گے